ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک بچے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھانے کے لئے جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں وہ رسول علی کو نہیں لے کے گئے جب رسالت مابن نے کہا جنگ کے لئے جانا ہے سب گئے سب نے تلواریں اٹھائیں جنگ کا سمان اٹھائیا فوراں کھوڑے چھوڑے نکالے تیار ہو گئے جب این تیار ہو گئے کافلہ جانے لگا رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے ہے لڑنا ہی نا رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے تو علی حضور کا نہیں علی نے نہیں جانا لڑائی علی کے بغیر جنگ دونیر علی کے سنی کتاب کا جملہ ہے اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نہ کہ یہ جملہ بتا رہے گی یہ جملہ شیعہ ہے دیکھیں ہم ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں سنی کتاب کا جملہ جملہ مجھے شیعہ لگ رہے ہیں کیونکہ جملہ بڑا بباگ سا جملہ ہے سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا اور چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے اتنا خوبصورت جملہ ہے جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ سب کو لے کے جا اب سارے جا رہے ہیں پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا آئے 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 بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے بسم اللہ تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائے نا جو مسلمانوں کی عزت مال نموز کی حفاظت کرتی ہے یا علی آپ رکھیے چلو بھئی اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سا بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹا ہو جس کا پتہ ہو کہ اس کا انجن فیل ہے تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے یا اللہ بس یہ سفر وہی تھا